ابو حریرہ رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس سے بہت سی لغو اور بےہودہ باتیں ہو جائیں اور وہ اپنی مجلس سے اٹھ جانے سے پہلے پڑھ لے سبحانک اللہم و بحمدکا اشخد ان لا الہ الا انتا استغفرکا و اتوب الیہ پاک ہے تو اے اللہ اور سب تعریف تیرے لیے ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں تو اس کی اس مجلس میں اس سے ہونے والی لگزشیں معاف کر دی جاتی ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر 3433